السلام علیکم سنائیے آپ سب لوگ کیسے ہیں اس وقت صبح کے وجہ رہے ہیں دس اور موسم کچھ عجیب و غریبی چلنا ہے یعنی یہ کہ کبھی سورج نکل آتا ہے اور کبھی اس طرح سے بادل وہ بلکل سورج کو ڈھاپ دیتے ہیں اور ہلکی سی جہنکسان دھیرا ہو جاتا ہے میں اس وقت آئی تھی اپنے گارڈن میں میں نے کہا کہ مجھے تک کام بام کافی کر لیا میں نے کہا چلیں اس وقت چیک کرتے گارڈن میں اس لئے کہ ابھی تو گارڈن ویسے یہ آپ لوگ کے ساتھ میں سب چیزیں شیئر کرتی رہا ہوں گی لیکن کچھ فلاورز میں نے کہا آپ کو دکھاؤں بڑے پیارے کھل رہے ہیں اس وقت اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یلو بٹر کپ کا فلاور دکھے گا دیکھیں یہاں تھوڑے سی ہمارے یہ بوہنویلیا کے بھی فلاورز کھل رہے ہیں صدا بہار بھی آپ کو کھلتی بھی دکھائے دے رہے ہیں وہ دیکھیں ادھا ادھا ساتھ ہی ساتھ ہمارے اڈینیم میں فلاورز کھلے ہیں اور تھوڑی سی وارشوائی چوچی تو دیکھیں آدھا گر گیا ہے کافی بڑے بڑے اس کے فلاورز ہیں یہ بھی کھل رہے ہیں اور کافی گھنمہ چی بھی ہے لیکن انشاءاللہ جلدی ہم اس کو بھی صاف کر لیں گے اور آئے آپ کو ادھر دکھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کتنے پیارے فلاورز یہ آپ دیکھیں وائل پٹونیا کے کھلنا ہے جب میں گئی تھے تو سارا دیکھیں قبضہ کر لیا انہوں نے وائل پٹونیا نے یہاں پر کس قدر ہو گئے ہیں اور ہر پوٹ کے اندر یہ نکلے میں یہ دیکھیں یہ میں کیبیج لگے گئی تھی اور پیچھے کیبیج کے ابھی تک یہ پلانٹ دیکھے لگے میں نے آکے دیکھا میں نے کہاں سب سوک گئے لیکن کیبیج کے جو یہ دیکھیں یہ کیبیج ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں سب لگا کے سبزیاں گئی تھی تو وہ تو مال بھی نہیں ہو سکی یہاں پر آپ دیکھیں یہ جنگلی پودا ہے کس قدر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کھاتے ہیں لیکن مجھے تو نہیں پتا لیکن بڑا کیوٹ سا لگ رہا ہے پورا یلو یلو دیکھیں ہو رہا ہے میں سوچوں کہ کھاڑ کے اس کو پھیٹ دوں لیکن سوچوں کہ کسی ہوا میں لگا دوں اچھا رکھتا ہے گرنڈی کام ہے پیمائی کارم میں تو ایسا کرتے ہیں اس کو لگا لیتے ہیں یہاں دیکھیں آپ یہاں دیکھیں آپ کتا اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے ہمارے یہ بھی بہت کھلنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی جنگلی کہتے ہیں اس کو موس روز چھوٹے 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 سے ہوتے ہیں یہ تو بہت جلدی ہوتے ہیں یہ کہ اس کے سیٹس اتنی جلدی سے سپیڈ ہوتے ہیں وہ ہر گملے کے اندر یہ نکلے دکھائیں گے ہوتے بڑے کیوٹس ہیں لیکن اسی طرح آپ کو دیکھاتے ہوں یہاں پر آئیں آپ دیکھیں یہ ہمارا موس روز ہے موس روزی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ میں تو لگائی نہیں تھا میں نے یہ والی جو لگائی نہیں تھی یہ کہاں سے اس کے سیٹس آئے اور چھے فلاورز نکل آئیں میں نے کہا وہاں بھئی زبردست اور یہ دیکھیں یہ تو آپ احسان گے کہ مدر اف تھاؤزن اللہ اچھا اتنے سارے ایسے پلانٹس ہیں جو یقین جانے خود نکلتے پتہ ہے کچھ لگانا نہیں پڑتا اور سارے گارڈن میں اس کی جوٹ چھوٹے بی بیز دیکھ رہے ہیں آپ کو سارے یہ اس سارے چھوٹے بی بیز ہیں اس کی لیفز کے اوپر یہ سارے سپیٹ ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے اس سب سپیٹ ہو جائیں گے جہاں جاں ان کے جائیں گے وہاں نکل آئیں گے تو چار پانچ ایسے پلانٹ ہیں میرے پاس جس نے ہزاریوں کے ہر پوٹ کے اندر اپنے بی بی بیز جو ہیں ان کے ہیں اور وہ اتنے پھیل گئے ہیں کہ میں کیا بتاؤں یہ اس سب حالات چلنے ہیں اور ہمارا جو یہ پلانٹ ہے آپ دیکھیں ڈیولز بیک بون کافی اچھا کہ بلکل سوک گیا تھا یہ حالات یہاں پر چلنے ہیں کافی گن مچھی بھی ہے لیکن سب کرنی صفائی ٹائم بھی نہیں کر مل پایا کل چودہ اگستی تو اس کے بیز سے بھی ٹائم نہیں ملا اور آپ دیکھیں یہاں پر میں نے کھار کی یہ پھیکے تھے دیکھیں یہاں پر بھی نکلنے ہیں تو اس طریقے سے کافی کام ابھی ہمیں کرنا ہے بس میں یہاں آئی تھی میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں اس دفعہ مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اتنے اچھا یہ پلانٹ ہو جاتا ہے لیکن پتہ ہے میں جب نرسری گئی ہوں میں پلانٹ بھی لائی ہوں آپ لوگ کو ضرور شیئر کروں گی کچھ پلانٹ لائی ہوں تو یہ جو وہاں دیکھا میں نے وہاں نا بڑا ٹری تھا بہت بڑا اس میں تے بڑے بڑے انار بہت بڑے کیا بہت انار لگے تھے لیکن سائز بھی اتنے اتنے ہیں بھرے بڑے تاں انار تو یہ ہوا کہ کراچی میں انار جو ہے ان کا سائز بڑھا نہیں ہوتا میں نے بڑے سائز کے انار تو دیکھ tenha ہی نہیں کراچی میں جو بھی بڑے سائز کے انار تو دیکھئے نہیں جو بھی پلانٹ دیکھا اس میں اتنے اتنے انار ہوتے ہیں ہماری اپنے گھر میں بھی لگے ہوئے ہیں وہ وائٹ رنگ کے جو اندر دانے نکلتے ہیں تو وہ انار لگے ہوئے تھے دیکھیں کافی اچھا ہو گیا اس کو بھی میں خوب فرٹلائز کروں گا دیکھیں اس میں کیسے نہ نکلتے ہیں میں نے بہت پینچنگ کیا ہے اس پینچنگ کو دیکھیں کتنی برانچز نہیں نہیں نکلی ہے اور یہاں دیکھیں اس درک کو جو لیمو کا درکت ہے اس میں ایک دو تھائی لیمو آئے لیمو آئے ہی نہیں اور اب دیکھیں اس کی حالت کیا ہو گئی ہے ابھی کچھ نئے لیوز یہاں پر نکلے ہیں لیکن نیچے دیکھیں وائل پٹونیا نے قبضہ کیا ہے سب مجھے ان کو قبضے سے آزاد کرانا ہے اپنے پلانٹ کو بہت وہ پیچھے دیکھیں وہ جنگلی وہ فلا بہت بہت کام ہے گارڈن میں میں سوچی ہوں بھائی لگی جاؤں 24 گھنٹہ کر کے میں اس کو ختم کروں پلانٹ کی حال بہت بری ہو رہی ہے تو یہ ساری کنڈیشن دیکھیں کافی بری حالات ہیں تو انشاءاللہ اسطہ اسطہ ہم ٹھیک کریں گے اپنے گارڈن کو ٹھیک ہے اور سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور پھر آپ دیکھیں کتا پیارہ ہمارا گارڈن میں جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر آپ لوگوں سے بات ہو لی انشاءاللہ اللہ حافظ